اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں آپ کا دوست محمد بلال خان آج ہم جو خار بنائیں گے یہ نیچرل جو خار ہوگی جو بزار سے ملتی ہے وہ نہیں ہے تو اس کے لیے ہم نے جو کے پودے جو ہیں وہ لے لیے ہیں یہ گندم کی طرح ہی ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے آگ لگا لینی ہے جلا لینی ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں جس طرح سے کسی برتن وغیرہ میں یا کسی فرش پر پکی جگہ پر تاکہ اس میں مٹی وغیرہ یا اور کوئی چیز شامل نہ ہو اچھی طرح سے آپ نے اس کو جلا لینا ہے جلانے کے بعد اس کو آپ نے اگر آپ کے پاس یہ ایک کلو ہے یہ راکھ تو اس میں دس بارہ کلو تک پانی ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے گھول لیں گھولنے کے بعد آپ نے اس کو دو تین دن کے لیے اسی برتن میں پڑے رہنے دینا ہے اور راکھ کو بالکل جیسے میں نے یہ اوپر سے آگ لگا لیں یا برنل کی مدد سے یہ کیسے بھی تاکہ یہ اچھی طرح سے آپ کی راکھ جو ہے سفید ہو جائے بلیک نہ رہے پھر آپ نے اس میں جو ہے وہ پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد دن میں دو تین مرتبہ آپ اس کو اچھی طرح سے ہلا لیا کریں ہلانے کے بعد پھر آپ نے اس کا مقتر پانی لے لینا ہے اور اس کو آگ پر رکھ کر اس کو خوش کر لینا ہے یہ جو آپ کی جو کھار بنے گی یہ بہت عالی قسم کی جو کھار بنے گی جو بزار سے ملتی ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو اصلی جو کھار ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی کو آپ کا بنا کر کسی بھی نسخہ میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے جو ریزالٹ ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے یہ ہے جی اصلی جو کھار